سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشیر میں ہوں زرشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کے تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف نے کرز پروگرام برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے آئی ایم ایف شرائط کی مطابق پیٹرولی مسنوات اور بچلی مہکی ہونے خود مختاری اور معاشی اصلاحات کے جنے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا آئی ایم ایف میشن مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا اسلام آباد سے وقاس عظیم رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے مذاکرات کے چار دور ہوئے اور اتفاق کیا گیا کہ بات چیز جاری رہے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تقنیقی مذاکرات منگل سے شروع ہوں گے تقنیقی مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف میشن پاکستان کا دورہ کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فیول سبڈیڈیز ختم کرنے پر اتفاق ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری معاشی اصلاحات پر عمل درامت پر بھی اتفاق کے رائے ہوا آئی ایم ایف شرائط کے مطابق پیٹرولیوں مسنوات اور بجلی کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے وقاس اسیم 24 نیوز اسلام آباد آئی ایم ایف کرز پرگرام میں ایک سال کی توسی پر اتفاق ہو گیا ہے وزارت خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات مصبت رہے ملک دیوالیا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے اس سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جا چکی ہے اس سال آئی ایم ایف پرگرام کو برقرار رکھنا ہے اور اگلے سال بڑھانا ہے عمران خان کی حکومت کی کمیٹمنٹ نبھانے کے پابند ہیں یہ معاہدے عمران خان نے نہیں حکومت پاکستان نے کیے ہیں واشنٹن میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ غربت میں کمی کے لیے بے نظر انکم سپورٹ پرگرام میں پیسے بڑھائے جا سکتے ہیں ملک میں کارخانوں کی تعداد بڑھانے پر کام شروع کریں گے تاکہ ننگر خان نے کم ہو مزید جان لیتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا اس بارے میں جی پاکستان اور آئی ایم ایف سے درمیان مذاکرات واشنٹن میں مکمل ہو چکے ہیں جس کے بعد وزیر خزانہ ڈالٹرمیسٹا اسماعیل اور وزیر مملکت خزانہ اور آئیشہ غوث پاکستان نے واشنٹن میں پریس پانسنس کی ہے اور اس پریس پانسنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ درخواست کی ہے جو چھے ارم ڈالر کا کلس پروگرام ہے اس کی مدد میں ایک سال کی توسیح کی جائے اور کلس کی جو رقم ہے اس کو چھے ارم ڈالر سے مزید بڑھایا جائے ڈاکٹرمیسٹا اسماعیل کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے اور آئی ایم ایف کا ایک واقع تو مائی کے وست میں پاکستان پہنچے گا اور مزید اس کے اوپر مذاکرات پاکستان میں کیے جائیں گے اور کوشش کی جائیں گے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ پر تیہ پا جائے اور پاکستان کے لیے مزید سپنڈنگ بھی تسیاب ہو سکی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے شرائط کے مطابق کیول کے اوپر دسٹری دی جاری ہے اس کو کم کیا جائے گا اور پبلک سیکٹر پروگرام جو پاکست رکھیاتی پروگرام ہے اس کی جو حجم ہے اس کو آپ کو سات سو ارب روپے سے کم کر کے چار سو پچاس ارب روپے تک کر دیا جائے گا جو پر مختاری کی صابتہ حکومت میں یقین دانی کرائی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات ایجنڈے کے اوپر بھی عمل درامت یسینی بنایا جائے گا بہت شکریہ آوکاس اپڈیٹ کرنے کے لیے امریکی حکومت کے سب سے بڑے ناقض نوم شامسی نے بھی بیرونی سازش کا عمران خان کا بیانیاں مسترد کر دیا نوم شامسی کہتے ہیں مبینہ سازش کے ٹھو ثبوت نظر نہیں آ رہے غیر ملکی صحافی کی ای میلز کے جواب میں نوم شامسی نے کہا کہ دھمکی آمیز خط کو سازش کے طور پر پیش کرنا بے مائنے ہے منتق مان لے تو دنیا بھر میں حکومتوں کی تبدیلی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے پاکستانی سفیر کے مراسلے کو ٹھو ثبوت قرار نہیں دیا جا سکتا اصد مجید کی کیبل کو بیرونی سازش نہیں کہا جا سکتا عمران نیازی عوام کو گمراہ کر کے اداروں کے خلاف اکسا رہا ہے حوال سے اقتدار اور احتساب کے خوف سے اداروں کی ساکھ پر حملے کیا جا رہے ہیں سفارتی مراسلے جیسے حساس معاملے کا جلسوں میں تماشا بنا کر ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے عمران نیازی کی حرزہ سرائی سے پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھا رہی ہیں افاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے فیصلباد میں سرکباریہ تقریب سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ بنی گالا میں بیتھا شخص میں نہ مانو کی گردان مسلسل علاپ رہا ہے اتحادیوں سے مل کر آنی طریقے سے فاشسٹ نا اہل اور سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجا ہم عمران نیازی کی طرح سیلیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ انتخاب کے ذریعے آئے ہیں سیاسی انتقام نہیں لیں گے لیکن عوامی وسائل پر ڈاکے کا حساب ضرور لیں گے انہوں نے عوام کو اندھیروں سے نکالنے اور روشنیاں اور امیدیں واپس لانے کی عظم کا اظہار کیا انہوں نے یقین دلایا کہ سنتوں کو بحال کیا جائے گا اور روزکار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار آبائی شہر شیخ خپورہ پہنچنے پر تاریخی استقبال کیا گیا میاں جاوید لطیف کے استقبالی جلوس میں ہزاروں افراد شریف ہوئے ہیرن منار انٹرچینج پر لیگی رہنماؤں اور مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں زیشان پرویس نے کارکنان کے ہمراہ میاں جاوید لطیف کا خیر مقتم کیا شہر میں متعدد مقامات پر استقبالی کیمپ لگائے گئے اور جلوس کے شرکہ پر گل پاشی کی گئی جلوس سے خطاب میں میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں میں سازش کا ذکر نہ ہوا اپنے مفات کے لئے اداروں پر عدم اعتماد اور بلیک مل کرنا عمران خان کی پرانی عادت ہے پینی مہنگی تھی پیٹرول مہنگا تھا دالیں مہنگی تھی تو کیا چار سالوں میں امریکہ سازش کرتا رہا کہ چیزیں مہنگی کرو امریکہ نے یہ سازش کی کہ ڈالر اوپر لے جاؤ بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شننگ کیا یہ بھی امریکہ کی سازش ہے اور بتاؤ کیا چار سال میں امریکہ کہتا رہا کہ جھوڑیاں اٹھاؤ پتوں آئیں دھو کہ امران سے جان چھوک جائے جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی تو عصف علی زرداری کے پاس امران خان کا کونسا بندہ یہ پیغام لے کر گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لو جو چاہتے ہو وہ بھی دیتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور کا دورہ کیا جوہو ٹاؤن میں رمضان بازار میں انتظامات اور کیمتوں کا جائزہ لیا اور شہریوں سے گفتگو بھی کی کورٹ لکپت جیل کے دورے کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان کیا پاکستان کڈنی این لیور انسٹیٹوٹ میں سہولیات دستیاب نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ باپسی کی درخواست پر سمات آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکن نچپی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ درخواست پر سمات کرے گا مریم نواز عمرے کی ادائیگی کے لیے ستائیس اپریل کو سعودی عرب جانا چاہتی ہیں اس لیے درخواست میں استدعہ کی گئی کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے کی اجازت دے دے مزید استدعہ کی گئی کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ مریم نواز کی حوالے کرنے کا حکم دیا جائے پی ٹی آئی نے 26 اپریل کو ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے ذرا کے مطابق الیکشن کمیشن نے صوبائی اور زلی دفاتر سیکیورٹی کے حوالے سے آج اجلاس طلب کر لیا جبکہ الیکشن کمیشن نے دفاتر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی داخلہ کو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے تحریک انصاف نے 26 اپریل کو ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے صوبائی اور زلی دفاتر میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا اور ممکنہ احتجاج کی صورت میں مزید سیکیورٹی تعیونات کرنے کے حوالے سے بھی بات چھت کی جائے گی الیکشن کمیشن نے دفاتر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی داخلہ کو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے واضح رہے کہ عمران خان کی زیرے صدارت سیاسی کمیڈی کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چھوئیس اپریل کو ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا جائے گا اسی بارے میں مزید آلیتے ہیں اثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان چھوئیس اپریل کو پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے کیا انتظامات کیا جارہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے اور وزیراعظم شہباز شریف نے مائی تک لوڈ شیڈنگ میں نمائی کمی کرنے کا حکم دے دیا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے نجات تک نہ خود بیٹھوں گا نہ کسی کو چین سے بیٹھنے دوں گا سابقہ حکومت کی غفلت سے عوام مشکلات کا شکار ہیں نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی فراہم کی تھی عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نایا یونٹ شامل نہیں کیا سابقہ حکومت نے بروقت اندھن خریدہ نہ ہی کارخانوں کی مرمت کرائی عمران خان حکومت نے سستی اور تیز تری بجلی پیدا کرنے والے پلانچ بند کیے مہنگی اور کم بجلی بنانے والے کارخانے استعمال کیے گئے اس ظلم کی قیمت عوام کو ہر ماہ سو عرب روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہی ہے چھے عرب میں ملنے والا الینجی کا جہاز قوم کو بیس عرب میں پڑ رہا ہے عمران حکومت کا ظلم قوم کو اس سال پانچ سو عرب سے زاد میں پڑے گا تمنائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان میں معیشہ دیوالیا کرنے کی سازش کی گئی ہے اب کچھ بات کرتے ہیں عید کی تیاریوں کی کراچی میں عید کی تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے اور بازاروں میں رات گر رش ہے مرد خباتین اور بچوں کو نئے کپڑوں اور جوتوں کی تلاش ہے خباتین کو کپڑوں کے ساتھ چوڑیاں مہندی اور سینڈلز کی فکر ستا رہی ہے مزید بات کرتے ہیں سید زبیر راشد سے زبیر بتائیے گا کہ بازاروں میں کتنا رش ہے ہاں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کراچی کا پورش علاقہ ہے ڈیفینس اور اس سے متصل ایک مارکٹ ہے گولڈ مارک کے نام سے اور یہاں پر اگر ہم میں آپ کو تازہ ترین سیچویشن کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو شہریوں کی عام درفت بالکل اس وقت جاری ہے شہرکائیت میں عید کی آمد سے قبل ہی شہریوں کا جو جمع غفیر ہے بازاروں کے جانب غامزن ہو چکا ہے خباتین جو ہے رنگ برنگی ملبوسات مرد خریدتے دکھائے دے رہی ہیں تو مرد حضرات بھی ہمیں پیچھے نہیں دکھائے دیتے مرد بھی جو ہیں یہاں پر خریداری کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں کوئی شٹ خرید رہا ہے تو کوئی شلوار کمیز کا کپڑا خرید رہا ہے البتہ اس وقت گولڈ مارک کی جو سیچویشن ہے تو یقین کریں یہاں پر جو ہے پاؤ رکھنی کی جگہ بھی ہمیں دکھائے نہیں دے رہی تاہم یہاں پر افتاری کے بعد جو ہے مارکٹوں میں رش بڑھ جاتا ہے افتاری کے بعد سے جو خریداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو کہ رات گئے سہری تک جاری رہتا ہے البتہ عید کی آمد سے قبل ہی شہرکائی کی تمام تر مارکٹوں میں شکریہ زبیر بہت شکریہ آپ کا تو عید کے قریب آتے ہی بازاروں کی رونکیں بڑھ گئی ہیں لاہور کے لیبرٹی مارکٹ میں رات گئے بھی خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے مزید جان لیتے ہیں سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمرہ بتائے گا کیسی گہما گہمی ہے جی عید الفطر کی آمد آمد ہے اور عمزان المبارک کے تیسرے شرے کا آغاز ہوتے ہی بازاروں اور مارکٹوں فیرونکے اوروچ پر پہنچ جاتی ہیں میں اس وقت لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں جہاں خریداروں کی ایک بڑی تعداد عید کی خریداری میں مصروف ہے کسی کون اتنے ڈیزائن کے کپڑے اور جوتے چاہیے تو کوئی جلری اور چوڑیوں کی تلاش میں ہے میرے ساتھ یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کی شاپنگ کا ہاتھ تک پہنچی ہے عید میں چونکہ چند دن رہ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا لے لیے اور کیا کیا باقی رہ گئے ہیں کافی تیاری ہو گئی ہے کپڑے وغیرہ بھی لے لیے ہیں جوتے بھی لیے لیے ہیں لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جو چیز پہلے کام ریٹ پہ اب دگنے ریٹ پہ جو ان کی گفتگو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی عید کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مہنگائی کا شکوہ بھی کیا ہے کہ مہنگائی پچھلے سال کے نسبت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پر میرسد کچھ اور بھی خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے ابھی چوریاں وغیرہ تو سارا نہیں ہے لیکن عمران خان کی مہنگائی کی جتنی مہنگائی ہے اس کے مطابق ابھی چل رہی ہے شاپنگ ان کی گفتگو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی عید کی شاپنگ جاری ہے اور وہ تو چاند رات تک جاری رہے گی لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ مہنگائی کا شکوہ بھی کیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکمرانوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرے تاکہ عام عوام جو ہے وہ عید کی خوشوں میں شریک ہو کر عید کی خوشوں کو دوبالہ کر سکے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ عید میں دن کا مقابلہ سخت فیصلہ بات میں کڑھائی اور پیکو وال دکانوں پر خواتین کا رش ہے خواتین نے کپڑے تو سلوا لیے مگر پیکو لیس کا کام ابھی باقی ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد نے سلائی کڑھائی اور پیکو وال دکانوں کا رخ کر لیا ہے بزید جانتے ہیں کڑھائی اور پیکو کی دکان پر موجود ہمارے نمائندے حاشر بڑائی سے جی حاشر جی بلکل عید میں جو دن ہے وہ کم رہ گئے ہیں حواتین کی جانب سے اپنے جو سوٹ ہیں ان کی حریداری بھی کر لی گئی ہے لیکن اس وقت جو کپڑے سلنے کے بعد جو آخری مرخلہ ہے وہ یہاں پر لیس لگانے کا اس کے ساتھ پیکو کروانے کا اس وقت جو پیکو والی دکان ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے بات کرتے ہیں ہمارے زیادے خاتون بھی موجود ہیں جو ابھی یہاں پر پہنچی ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے گا آپ یہاں کس لیے آئی ہیں کپڑوں کو پیکو اور لاکھ کروانے آئی ہیں انکل کے پاس رس بہت زیادہ ہے ہم نے کہا عید سے پہلے پہلے سارا کام کروانے ہیں یہاں پر دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں انکل جی آپ بتائیے گا عید میں دن بھی کم رہا گیا ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس عید کیا صورتحال ہے لیس اور لاکھ کا آج کا بہت ماشاءاللہ کامہ اور عید کے لیے ہر لوگ بڑے جوگ شوق سے کام کر رہے ہیں جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جون جو عید قریب آتی جاری ہے جو گاک ہیں ان کا جو راشہ وہ بڑھتا جارہا ہے اور حاصل پر مہنگائی کے والے سے ان کا کہنا ہے کہ حاصل پر لیس اور جو پیکو کا کام ہے اس میں جو مہنگائی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی اور پچھلے سال والے جو ریٹ ہیں وہ ہی آج کے سال میں بھی ریٹ ہیں خواتین کی کرکٹ کا فروغ خوش آئند ہے پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹرز کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ روزینہ علی سے جو اس وقت کرکٹر وسیم ایماد کے ساتھ ہی موجود ہیں روزینہ بتائیے گا کہ ایماد کا کیا کہنا ہے جی بلکل اسلام آباد نیشنل پریس کلپ میں جہاں پر فلڈ لائٹ میں خوات کیا گیا دس ٹیموں نے اس میں پارڈی سپیشن کی جو باقی پانچ ٹیمیں بچ گئی تھی آج ان کا بیچ چل رہا ہے یہاں پر دو ٹیمیں جو چار ٹیمیں کھیل چکی تھی اب ان میں سے ایک قسمی فائنل بھی جاری ہے ایماد بھائی سے بات کر دیں جو انیشیٹیف لی ہے اسلام آباد پریس کلپ نے بہت زبدست ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور خواتین کو پروموٹ کریں کرکٹ کو پروموٹ کریں اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتا ہے بہت شکریہ اور آگے آپ کو مطلب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم خواتین صحافیوں کے لیے کیا کہیں گے کہ ہمیں اس طرح مزید آگے بڑھ کے مزید کھلنا چاہیے بلکل کھلنا چاہیے باکستان کرکٹ ٹیم میں بھی ضرورت ہے ایسے پلیئرز کی جو آگے انٹرنیشنل لیون میں پروموٹ کر سکیں اسی طرح گراس پرائیوٹ سے روٹے جاتے ہیں باکستان ٹیم کے لیے اپنے ملک کو ریپرزنٹ کریں پہلے سٹی کو کریں اپنے ایریے کو کریں اس سے بڑی چیز کچھ نہیں ہوگی اب آخری میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی عید کی تیاریچی ہے جی جی بلکل اچھی ہے چلیئے ماد بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو یہاں پر ماد و اسیم سے ہماری بات ہوئی اچھی چی ٹیپس بھی دے رہے کہہ رہے ہیں کہ جذبہ بس بلند ہونا چاہیے جذبہ کے ساتھ کھیلیں تو جیت یقینی ہوگی اور یہاں پر محول بہت اچھا ہے اور سب ہی بلکل دینا بہت شکریہ آپ کا